سلام علیکم ناظرین حکومت کی جانتی ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اگر حکومت ان کے ساتھ مل کر کچھ ایسا سسٹم لائے تو یہ سرکاری اسبتالوں میں خاص طرح جو تیچنگ اسبتال ہے وہاں پر جو ہے وہ لور کم کیا جا سکتا ہے چونکہ ڈائریکٹ جو مریض ہے وہ نظلہ دکام بخار خانسی اگر ہوتی ہے تو وہ ان تیچنگ اسبتالوں میں چلے جاتے ہیں آج اس پروگرام میں بیٹ سپیچل کے پروگرام میں خاص طرح پر ڈاکٹرز کون کے مہمار میرے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان فیملی فیزیشن کا ان سے جو کہا جا سکتا ہے کہ تعلق ہے اور سب سے پہلے جو پریزیڈنٹ جو وائس پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر طاف کیمہ صاحب وہ مارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو ساتھ ہی جو جنرل سیکریٹری ہیں ڈاکٹر اندیم خویل صاحب وہ بھی مارے ساتھ موجود ہیں اور میجر انجم سلیم صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم ٹو دا شو میرے ساتھ آج موجود ہیں ان سے ڈی پی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی مدکی جانت جن کو کوئی لفٹ کرائی جا رہی ہے مل منا کے کوئی معاملے کو بہتر کیا جا رہا ہے کوئی چھم اقدامات اگر کریں تو اس سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا کہ نہیں اس حوالے سے سب سے پہلے ڈاکٹر طاف کیمہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کے ڈی پی کا کیا کردار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ نوید صاحب آپ نے ہمیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے منتخب کیا جنرل پریکٹرس یا ڈی پی جس کو جنرل پریکٹیشنل کہتے ہیں یوکے میں مختلف ملکوں میں امریکہ میں اس کو فیملی فیزیشنز کہتے ہیں ہوتا وہ فیملی کے لیے ہی ہے ساری دنیا میں جو بیسک سسٹم ہے وہ پرائیمری ہیلتھ کیر پرائیمری ہیلتھ کیر جس میں کہ سب سے زیادہ رول سمجھے بیک بون جو ہے سسٹم کی وہ جی پی اب جیسے چونکہ ہم زیادہ فالو کرتے ہیں بریٹش رول درائیگ بینگ دیروڈ کالونی تو اب یوکے میں یہ سسٹم ہے کہ ایک علاقے میں چاند جی پی بیٹھے ہوئے ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں فارغنم دو تین چار جتنے بھی ہیں تو ایک فیملی اپنے آپ کو اس کے ان کے پاس ریجسٹر کر لیتی ہے اور کوئی بھی پرابلم ہو وہ اپنے انہوں نے جی پی کے پاس جانا ہوتا ہے اور جی پی جو ان کے پاس جتنے پیشنٹ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں وہاں پہ ایسے سسٹم ہے کہ پھر جو ان کا این ایچ ایس ہے نیشنل ہیلس سرویسز گورنمنٹ وہ جی پی اس کو پے کرتی ہے چونکہ ویل فیر سٹیٹس ہیں اسی طرح سارے یورپ میں بلکہ ایسے ہی ہے تو اس میں جو بھی کی کوئی پرابلم ہے ایک پیشنٹ کی جو جا کے وہ جی پی اس کو دیکھے گا معنی کرے گا اگر کوئی تشخیص کے لیے کوئی ٹیسٹوں کی ضرورت ہے ٹیسٹ کرے گا ایک سرے کرانا ہے جو تو اور بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں وہ جو کوئی جی پی کے لیول پہ ہی ریزالب ہو جاتی ہیں وہ ہی ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں وہ ان کو فارک نامپل اگر کوئی بلڈ پیشر ہے شوگر کی بیماری ہے یا کوئی انفیکشن ہے ریسپریٹ انفیکشن ہے یا دوسری تو موسٹی جو بیماریاں ہیں جی پی کے لیول پہ ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں صرف اس صورت میں کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان سے یا کوئی کسی چیز کی کسی بیماری کی کوئی کمپلیکشن ہو رہی ہے فارک نامپل بلڈ پیشر کی یا شوگر کی یا دوسری تو پھر وہ ریفر کرتے ہیں آگے اس پہ اسی جو ان کا فیلڈ ہوتا ہے اس کے سپیشلسٹ کے پاس یعنی ڈائریکٹ پیشنٹ جو ہے وہ سپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتا یہ فارنرز کنٹری میں یہ طریقہ موجود ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ترشری کیر ہاسپیٹل ہے جہاں پہ کہ میجر جو کمپلیکیٹڈ کیسی جاتے ہیں ان کا لوڈ کام ہو جاتا ہے جیسے کہ بدکسمتے سے ہمارے ہاں یہ پرائیمری آلتھ کیر کی سسٹم ابھی تک اتنا ڈیویلپ نہیں ہوا اور سارا لوڈ جو ہے وہ ترشری کیر ہاسپیٹلز پہ ہے اور وہاں پہ مریض چھوٹی چھوٹی ان کی جو تکلیف ہے اس کے لیے وہ ترشری کے راحت اچھی اس کے اوپر ڈر صاحب آپ سے مزید بھی بات کریں لیکن ڈاکٹر محمد نوید ڈاکٹر محمد ندیم خواجہ صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں ڈاکٹر زکون ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جو میرا امپورٹنڈ کوسٹن یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ جو جی پی ہے اس کے پاس شروع میں پیشنٹ آتا ہے فارنر کنٹریز کی انہوں نے مثال دی اور اس کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں تو ڈائریکٹ جو آپ پیشنٹ جناہ سرطال کی بات کر لیں میو کی بات کر لیں ٹیچنگ سرطال میں ڈائریکٹ ایک نزلہ زکام بخار کا مریض آ جاتا ہے تو شاید ہمارے ہاں وہ پریکٹس نہیں ہے یا جی پی کا وہ کردار نہیں ہے یا جی پی کو اتنا ویلیو نہیں دی جاتی پارٹس نہیں دی جاتی کیا جنرل پریکٹیشنر اور حکومت مل کے اس کے اوپر جو ہے وہ مریضوں کا بہت زیادہ جو رش ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے کہ وہ ارلی ڈائیگنوز جی پی کے پاس جائیں اور وہاں پر تمام معاملات کو دیکھیں اور پیشنٹ کو ڈریکٹ ٹیچنگ اصطال میں نہ جانا پڑے انوید بہت شکریہ آپ نے ایک بہت ہی ایسا ایمپورٹن ٹاپک اپ چھنڈ لی ہے جس پہ آپ مزید ہم کام اگر نہیں کریں گے تو ہسپتالوں میں رش کم نہیں ہوگا کسی نے مجھے کہا بیٹ پہ جی تین تین مریض ہوتے ہیں اور بلڈ ٹیسٹ کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں اور یہ ساری باتیں اس کے لیے آپ ہسپتال بڑے کرتے جائیں گے تو مریضوں کا نمبر تو آپ نے کم نہیں کیا اصل بات یہ ہے جو جی پی ہے نا آپ کا فیملی ڈاکٹر جو آپ کے ملے کا اس سے میرا دوسرا ساتھ وہ بھی کوسچن لے لیں جی پی ہے کیا عام و عام کو تو اس کا نہیں پتا یہ بھی ویرنس ہم نے دینی ہے آپ کا جو محلے میں بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر جو آپ کے فیملی کا حصہ جی دیکھیں وہ فیملی فیزشن کہلاتا کیوں ہے وہ آپ کی پوری فیملی کو دیکھتا ہے اور آپ کے مرض ایک کو نہیں دیکھتا ہے بہت اچھی فیلڈ ہے آئی والے آپ نے دیکھا بہت سا کام کر رہے ہیں لیکن وہ کیا کریں گے وہ آئی کا دھیان رکھیں گے جی پی تو یہاں تک دھیان رکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں لڑائیاں بھی ہوں تو وہ جی پی اس میں تصفیہ کراتا ہے نام جی پی سے پوچھ کے رکھتے ہیں جی پی ایک فیملی میمبر کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیملی میمبر کی طرح وہ اگر پہلے دن سے آپ کی ساری چیزوں کو ڈیبلیٹ کر رہے ہیں اور ایک کلچر ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ جی پی کے پاس ہونے کے بعد ہی وہ کہیں اور جائے گا تو اس میں آسانی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے صحیح کہ میرا چھوڑا سا گلہ خراب ہے تو میں ایز ای لی مین جناہ ہسپیٹل چلا جاؤں گا ہمارے سامنے جناہ ہسپتال ہے لیکن پتا یہ چلا کہ وہ آپ کے فیملی فیشن کے پاس جانا ہے اس میں یہاں میں ایک توڑی سی بات اپنی کمی بھی بتانی چاہیے یہ جہاں ہم پوزیٹیو باتیں بتانا چاہ رہے ہیں باہر جی پی کو کیا کرتے ہیں جو آلٹی میٹلی اب سسٹم انشاءاللہ گورنمنٹ کی اپسی چیزوں پر نظر ہے کہ پیشنٹ جی پی کے پاس ریجسٹر ہو جاتی اور جس طرح ہیلتھ کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ پہلے تھا ہسپتال میں آپ نہیں جانے ہیلتھ کارڈ لگ جی پی تک رہتا ہسپتال کی ریسورس ضائع نہیں ہوتے آپ نے کتنا چکا کہ گلے خراب والا اتنے بڑے ہسپتال میں رش کر کے بیٹھے جبکہ کوئی بہت بڑی پروبلم جات سب اس کی وجہ تو یہ ہے نا کہ ہم رزانہ دیکھتے ہیں کیونکہ بیٹ ہے یہ اور میں دراز سات آرس سے یہ بیٹ کر رہا ہوں چونکہ اتنے زیادہ مریضوں کا رش ہوتا ہے اور پوسیبل نہیں ہے کہ آپ انہوں کے علاج مال کر سکیں اور اتنی بڑی لمبی لائن ہوتی ہے تو اس لیے میرا یہ سوال تھا کہ اس کا جو لمبے عرصے کا جو سلوشن ہے وہ جی پی جب آپ کے سارے ریجسٹر ہو کے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ بنائیں گے وہ کیسے ہوگی کہ اگر وہ آپ کا لوڈ نہیں اتھارتے ہسپتالوں کے چاہے ہسپتال بناتے رہے ہیں آپ سے دسکشن ہو بھی رہے ہیں جو جو جتنی عبادی ہے بلکل بات نہیں ہوگا جب سے پیسوں میں ہوتا ہے اس کو اگر آپ کنٹرول رکھتے ہیں مریض کا خرچ ہوتا ہے اور پھر وہ کربیٹ کی ذمہ داری ہیلتھ کا سسٹم ساری دنیا میں پرائیمری کیئر سے چلتا ہے پرائیمری کیئر ہمیں سٹرونگ کرنا ہوگا اس کا طریقہ کار اگر آپ چاہے بتائیں بتائیں کہ پہلے زمانے میں جی پیز کی ٹریننگ کے لیے جو آپ کے فیملی فیشنز ہیں کوئی طریقہ کار نہیں تھا اب الحمدللہ گورنمنٹ کو پتہ لگ گیا کہ اس کے لیے کچھ کچھ کالجز علیہ در سے بنانے ان قریب فیملی فیشنز کے کالج کا اجرام کاملے پر کوئی آپ کی سباہی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین کیونکہ ان کی والدہ جی پی تھی فیملی فیزشن تھی تو ہم نے ان سے اپیل کی ڈاک سابا سے کہ کسی وجہ سے ہماری پروریٹی میں اس طرح نہیں آرہی تھی جس طرح ہم ہیلتھ کو بدلنا چاہتے ڈاک ایک میک شفت کالج کا کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے پروٹوکال ڈویلپ کیا دے آپ کو مطلب کچھ پھر پی ٹی وان پھر جعوید اکرم صاحب نے جو وی جی انہوں نے بھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو جنہ کیمپس ہے کالاشا کا حکوم میں اس چیرمین ڈاکٹرز کون کے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کافی تیربہ ہے اور آپ روٹائر ہیں فورسز سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جی پی ہیں جنرل پریکٹیشنر جو ہیں وہ ان کا کیا کرتار ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ذریعے حکومت اگر جس طرح خواہی صاحب نے بتایا کہ پرائمری کیئر فیزیشن ہی اصل چیز ہے آپ یقین رکھیں کہ جو پرائمری کیئر فیزیشن ہے اس کا علم بے انتہا ہونا ضروری ہے اسی کے لیے اس کو ٹریننگ بھی چاہیے اسی کے لیے اس کو کارڈینیشن بھی چاہیے اس نے صرف ایک سبجیک نہیں دیکھنا اس نے ویکسنیشن کو بھی دیکھنا جو پریونشن ہے اس نے آئندہ کے لیے بھی یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس مرض کا صدے باب معاشرے میں کیسے کیا جائے وہ ڈیٹا کلیکشن کرتا ہے وہ ریکارڈ پیش کرتا ہے یہ جو مسائل ہیں اور ان کو اس طرح حل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں جب میٹرک کے لیے گنگ مال مشانہ ہائی سکول میں تعلیم حاصل کی وہاں پہ چھوٹی پرائیمری سکول کے بچوں کے لیے یہ حکم تھا کہ جب وہ نکلتے ہیں کلاس کے لیے وہاں سے اسیمبلی سے تو تین نعرے لگاتے ہوئے جاتے تھے اس کا سب سے امپورنٹ نعرہ تھا پرہیز علاج سے بہتر ہے اس کے بعد پھر یہی نعرہ اگر آپ اس پہ غور کریں آپ ایک ٹائ فائٹ کا انجیکشن جس کی آج بہت زیادہ قیمت ہے تو چھے سو روپے ہے اگر ٹائ فائٹ کا ٹریٹمنٹ کریں تو وہ چھے ہزار پہ بھی نہیں ہوتا اور ضروری نہیں ہے کہ اس سے مرز کیور ہو جائے ٹی بی کے لیے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو ویکسینیشن کی جاتی ہے پولیو کے ڈرافز دیا جاتے یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج عموماً ناممکن ہو جاتا ہے اب پرائمری کیئر فیزیشن ہی فرس کنٹیکٹ جسے کہتے ہیں ہم پرائمری کیئر فیزیشن سے دوبارہ شروع کریں گے یہاں پر پروگرام میں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بہت اہم موضوع اس پر بات کرتے ہیں ناظرین جنرل پرکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بہت اہم موضوع ہے ہم کیچنگ سبتالوں میں جاتے ہیں فوری طور پر نظلہ زکام کی دوائی لینے کے لیے چھوٹا معاملہ کیا اگر ہم جی پی کے پاس جائے اور جی پی کی پوری تفصیلات بتا رہے کہ وہ کون ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس حوالے سے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور میرے تین عام مہمار موجود ہیں ان سے دوبارہ گفتگوہ وسلسہ جاری رکھیں گے ہم بیک ناظرین بیر سپیشل پروگرام میں ہم جی پی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پریمری کیئر جب تک سٹرونگ نہیں ہوگا تو ہم اس سسٹم کو بہتر نہیں کر سکتے میجر انجم سلیم صاحب جو موجود ہے جب تک ہمارا پریمری کیئر کا سسٹم مضبوط نہیں ہوگا تب تک ہم محکمہ سیت کو ٹھیک پاکستان آرمی کو ایز ای 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 سپیشل سر کیا اس کے دوران مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی فیملی کے لیے بھی یوسفل نہیں ہوں ایک چھوٹے سی سبجیکٹ پہ صرف مجھے کام آتا ہے تو میں سپیشل ایم سی پی ایس فیملی میڈیسن میں کالیفائی کیا ساس ہونے لگ گیا کہ میں اپنی فیملی کو بھی سی سرو نہیں کر پا رہا کیونکہ ناکن گلہ کی بیماریاں بہت تھوڑی ہیں ہمیں جو زیادہ مسائل ہیں بیماریاں تو بہت زیادہ ہیں آریکل تو بہت زیادہ پڑھ چکی ہیں آپ دیکھیں ڈائیابیٹیز ہائیپر ٹینشن ٹی بی یہ وہ تو بڑے بڑے سپیش یوکے میں یو ایسے میں بھی وہ اپنا فیلڈ چینج کر رہے ہیں اور فیملی میڈیسن کی طرف آ رہے ہیں یہ آپ یوکے کی اور امریکہ بہت سارے ڈاکٹر جو سکین میں یا ریڈی آر یا کسی ایسے سبجیکٹ میں تھے وہ اپنی فیلڈ چینج کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں وجہ کیا اس لیے کہ معاشرے کی صحیح خدمت اور ڈاکٹری کا صحیح مقامی فیملی فیزیشن ہے ہر بیماری کے بارے میں آپ کے پاس مناسب علمہ ہونا چاہیے آپ کے پاس پرمنٹ پیشنٹ ہونے چاہیے ان کا ڈیٹیل ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے سپیشن کے پاس مریض جاتا ہے اسے واپس فیملی فیزیشن کے پاس آنا ہے علاج یہ وہ چیز ہے اور اسی سے آپ ہیلتھ کیر کو ٹھیک کریں کیونکہ آپ کو جو مریض آیا اس کی الرجیز اس کی جو پرانی اسٹری ہے یہ بھی تو کہا جاتا نا کہ ایک تھکٹو اپنے مریض کے ساتھ اچھا بول لے اخلاق کے ساتھ بات کر لے تو اس کا مریض زیادہ ٹھیک ہو جاتا یہ ٹھیک بات ہے جنا اس میں کوئی شک نہیں آدھا مریض ڈاکٹر کے اخلاق سے ٹھیک ہوتا ہے ڈاکٹر بھی نصیت کرتا ہے بیماریوں سے بچا ہو کے لیے مول بھی آپ پرائیویٹ پبلک نیم سرکاری کہہ سکتے ہوں اس کو آسٹریلیا میں امریکہ میں یورپ میں تو باقی جہاں پہ کیونکہ جہاں پہ جب آپ گریجویشن کر لیتے ہیں ہاؤسٹر کے بعد بہت سے لوگ جو جتنے ہمارے کولیگ بیٹھے ہوں ہیں جنرل پریکٹس میں وہ فوراں پریکٹس شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے ان کی پرابر چونکہ جو فیملی فیزیشن ہے یا جی پی ہے اس کو ہر قسم کی بیماری دیکھنی ہے وہ صرف ایک سسٹم کی بیماری نہیں دیکھتا اس کو اگر جی پی کیا اس ڈاکٹر کے پاس اتنا تیربہ ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی بیماری دیکھ اس کی تشکیز کر یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس کی ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو ہر ہسپیٹل میں ہر شعبے میں اس کو کچھ نہ کچھ چند مار لگانے چاہیے تاکہ مثلا جلدی بیماریاں ہیں سانس کی بیماریاں ہیں میدے کی بیماریاں ہیں جوڑوں کی بیماریاں ہیں جو ہے بلڈ پیشر ہے شوگر کی بیماری مختلف جتنے بھی فیڈ ہیں جو ہیں جو نفسیاتی بیماریاں ہیں اسی طرح کی ٹریننگ کے لیے ہی تو وہ تین سال جو میں ذکر کر رہا تھا وہ تین سال کے اندر کو ٹریننگ لیکن ہمارے آباد قسمتی سے ابھی تک جی پی ٹریننگ کا پرابر ریگولر سلسلہ شروع نہیں ہوا ہم اپنے طور پہ اس سے پہلی کسی کے دور میں آپ نے کوشش کی کسی کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں بہت کرتے رہے ہیں لیکن کام کامیاب نہیں ہو سکے اب ہمیں کبھی امید ہے ہم چکہ ڈاکٹر یاسمین راجز صحود ایک پروفیسر بھی ہیں ہماری میٹنگ ہوئی ہیں اسی سلسلے میں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ ٹریننگ پروگرام شروع کیا جائے گا ہم اپنے طور پہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے پاکستان اکیڈمی آف فیملی فیزیشن اس کے پلیٹفارم پہ ہم سارا سال ہر دو سے تین کلینیکل میٹنگ وہ یہی جو کامن پروپلم ہیں ہم بہت کوئی ہائی فائی نہیں نہیں کرتے ہم جو کامن پروٹین کی جو پروپلم ہیں اس پہ ہم سارے ڈاکٹرز کو دعوت دیتے ہیں اور بہت سے ڈاکٹر ہمارے یہاں آڈیٹوریم ہے پچاس تک لوگ اس میں آ جاتے ہیں اگر کہیں ہمیں زیادہ لوگ مدو کرنا ہے تو پھر ہم باہر ہوتل میں اس سلسلے میں فارماسوٹیکل کمپنی سے ہمیں تعاون ان کا لینا پڑتا ہے اس سلسلے میں تو اس کے علاوہ ہم جو سال کے اینڈ میں ہم ایک کانفرنس کراتے ہیں جس میں سارے پاکستان سے اور باہر سے بھی ڈاکٹر آتے ہیں ڈاکٹرز خان کے نام سے یہ جس کا لگا ہوا ہے جی بلکل دار صاحب یہاں پر ایک بریک لینا ہے پرگرام میں اور پرگرام کے بریک کے بعد ہم خاص طرح پر ڈاکٹر ندیم خواہی صاحب سے بات کریں گے اسی ایشو کے اوپر جو آپ کانفرنس آ رہی ہے اس کے اوپر کس طرح لوگ مستفید ہوتے ہیں اور پورے پنجاب سے بلکہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر کون کے جو ہمارے ساتھ موجود ہے رہنمہ اور ان کے حوالے سے ہم نے مختلف ایشوز پر بات کی اور جنرل پرکٹیشنر جو ہیں جی پی جو ان کا کیا کردار ہے ان کے کردار کے باعث ہم اس سسٹم کیسے بہتر کر سکتے ہیں ڈاکٹر محمد ندیم خالص ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب آپ ایک کانفرنس کروا رہے ہیں کیا اس کانفرنس کا مقصد جو ہے کتنی ٹریننگ ہوگی جو پاکستان میں کتنی تداد ہے جو اس سے ہمیں اس معاشرے کو ان غریب لوگوں کو ان غریب سال سے مسلسل بغیر بریک کے کانفرنس کر رہی ہے کب یہ آپ ناظرین کو بھی پتہ لگ آٹھ نو دس فروری پی سی ہوتر بہور اس میں ایک اور بھی امپورٹن بات ہے اور ہمیشہ ہماری پینل نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اس کے سارے سیشن پڑھائی کے فری ہیں کوئی ڈاکٹر پی ایم ڈی سی ریجسٹر ڈاکٹر کوئی سیشن اٹینڈ کرنا چاہتا ہے توٹلی وہ سارے سیشن فری ہیں سب کے لئے جی یعنی اس کی کوئی فیس نہیں اور آکے وہ آپ کسی کسی جو ریجسٹر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کانفرنس بیگ ہے اس کے ساتھ تمہارے اشائیہ وغیرہ لیکن جو اس کی تعلیم والا ٹریننگ کے لئے کوئی چارجز دی وہ آئیں سیشن اٹینڈ کریں تو خیل صاحب اس کا کتنے لوگ آئیں گے کیا فائدہ ہوگا ایسے کیونکہ اتنے سالوں سے یہ ایک ملنے کا بہانہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے ایک اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ اگر وہ ذمہ داری محسوس کرے کہ اس کو کارڈیولوجی کا بھی تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے میں تو حرام اس بات کے اوپر جس طرح میجد صاحب نے بتایا ہے کہ لوگ سپیشلائزیشن چھوڑ کر جی پی کی طرف آ رہے ہیں جس طرح میجد صاحب نے بتایا کہ بین ممالک میں لوگ سپیشلائزیشن چھوڑ کے اور جنرل پرکٹریشن بھار رہے ہیں تو یہ کیسی بات ہے اصل میں بہت سیٹسفائنگ ہے نا وہ اس طرح کہ اب مثال کے طور پر آپ کی آنکھ میں درد ہوئی آپ کا ایک تعلق ہے ڈاکٹر سے اور آپ نے آنکھے کہہ دیئے میرے پیٹ میں درد ہے تو وہ کہے بھائی یہ تو میرا کام نہیں اس کیلئے مزاق سا بھی بنا ہوا ہے کسی نے کہا جی میرا یہ سیدھے والا ناسترل لگتا ہے بند ہے اس نے کہا جی میں الٹے ناسترل کا ڈاکٹر ہوں آپ سیدھے والے ناسترل کو کرائیں تو جی پی کہا دیکھیں کتنا فلفلنگ ایکسپیرینس ہے کہ کوئی بھی آپ نے بات پوچھنی ہے چاہے وہ شگر کے حوالے سے ہو چاہے کچھ سائکیٹری کا معاملہ ہے یا کچھ بھی ہے وہ ہولسٹیکلی سارے بندے کو دیکھتا ہے پوری فیملی کے چھوٹے بچے سے لے کے بڑھوں تک تو اس لیے میرے دوست ہیں میرے ہمنام میں پوچھ رہا تھا کہ بھی آپ نے جی پی کا سارا سسٹم آپ اس کو ڈیویلپ کرنے ہیں تو تم تو یورالیجس تھے اس نے کہا جی میں نے آپٹ کیا ہے جی پی شپ آنکہ میں یورالیجی میں ٹرینڈ ہوں تو اس طرح کاؤنٹلیس اگزامپلز ہیں کہ باہر ملکوں میں وہ بدلتے اور آلٹیمیٹلی وہ پھر اتنی روارڈنگ سا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اٹ پار ہوتا ہے باقی فیلڈز کے لوگوں کو اس کو خود سیلیکٹ کرتے ہیں اچھا یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ کی جو آنے والی کانفرنس ہے جی جس کا بھی آپ نے تاریخیں بھی بتا لیے اس میں کون کون سا سیشن ہو گئے جی بلکل دیکھیں اس میں جمت آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ اس میں ہائی فائی باتیں آپ اس لیے نہیں کریں گے کہ جی پی کیا کرتا ہے وہ سب سے پہلی ایک مدافت کی دیوار ہے فرسٹ انٹرسپٹر ہے یعنی اس کے پاس آپ نے پریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ کومن چیزیں ہمیں پتا ہو بلڈ پیشر کا لیول اس عمر میں کیا چاہیے اس کے لیے کیا آدویات ہیں ہر روز نئی آپ نے دیکھا کہ اس کی گائیڈ لائنز آ جاتی ہیں کہ آپ یہ فلان کمبینیشن دے سکتے ہیں اتنا بلڈ پیشر کر سکتے ہیں شگر کے لیے اس طرح کنٹرول کیجئے فلان ٹائم پر علاج کا طریقہ یہ بدل جائے گا یہ ساری کومن چیزوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے لیٹسٹ ہم بتاتے ہیں پھر ایک بہت بڑا سیکشن بچوں اور گائنی کا ہم نے وہ بھی اس میں ڈال دیا پھر ایک فیلڈ ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ای سی جی کے کورسز بھی کراتے ہیں آف این آن تو الٹرا ساؤنڈ کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت اس لیے ہے کہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور ایک منٹ میں ڈائیکنزز ہو جاتا ہے تو ہم یہ کومن چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں لہور میں تو آپ نے ہمیں بتایا کہ اتنی اتداد میں جی پی موجود ہیں تو دہی لاکھوں میں کیا آپ کے جی پی موجود ہیں جی ایک تو ہم نے یہ کیا کہ ہمارے کیونکہ وہاں پاک تو حکومت کی جانت جو ڈاکٹر پر جوائے جاتے ہیں وہ بھی وہاں پر سٹیئر نہیں کرتے بنیادی و دہی مراقضہ صحت میں ڈاکٹر کی اتداد بہت کم ہے کمی ہیں تو کیا جی پی وہاں پر مل جائے اس میں ایسے ہے جی کہ ہم نے اب کیلکولیٹ کیا ہماری یہ ڈاکٹرز کون یہاں اور اسلامباد میں ہوتی ہے تو 64 شہر ہمارے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں جو کہ تشریف لاتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ لیکن یہ آپ نے بہت اچھا ایک بات بتائی کہ جو فار فلنگ دور دراز کے علاقے ہیں اس میں ایک تو انسینٹیوائز کی ہے انہوں نے ان کی تنخائیں بڑھائی ہیں پہلے بھی کی گئی بڑھائی ہیں آپ بھی بڑھائی ہیں اور انشور کرنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ماں موجود ہو اور ایک بہت اچھا کانسپٹ ٹیلی میڈیسن کا بھی آ رہا ہے کہ کچھ ڈاکٹر جو فیزیکلی ماں موجود نہیں ہیں وہ انٹرنیٹ کے ثرو آپ ویڈیو کانفرنس کرتے ہیں یا لنک اپ ہو کے ان کو ٹیلی میڈیسن کے ثرو بھی علاج پہنچتا ہے یہ چیلنج ہے یہ میں مانتا ہوں کہ شاید ہم اس طرح سے پینی ٹریٹ ابھی سب جگہ نہیں کر سکے لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ اس میں آنر فیل کریں اور اپنے علاقوں میں سرف کریں بلکل ٹھیک بات آپ نہیں کریں اچھا جار صاحب آپ بتائیے گا میجر سلیم صاحب جار صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کے کیا ارمارکس ہے کرکلوڈ کرنا ہم نے پروگرام کو پیر دنڈ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں اس میں خاص طور پر یہ ارز کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیز جو ہیں وہ پرائمری کیر فیزیشن کو دی جائیں اس لیے کہ آدھی رات کو بھی کسی کو تکلیف ہوگی تو وہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملے گا وہ ڈاکٹر ہر طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے اس کو کس جگہ جانا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک جی پی تو چوبیس گھنڈے میسر نہیں ہوگا ہونا چاہیے جی پی کا کام یہ میں چوبیس گھنٹے آویلیبل ہوں یہ میرا چیلنج ہے نہیں وہ تو آپ نے طور پر شاید خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں نہیں خدمت خلق کی بات نہیں ہے یہ جو جی پی ہوتا ہے یہ لفظ ہی غلط ہے یہ ہے فیملی ڈاکٹر فیملی فیزیشن یہ فیملی کا حصہ ہوتا ہے آپ کو تکلیف ہوگی آپ اپنے بڑے بھائی کو ٹیلی فون کریں گے کہ میری مدد کرو ڈاکٹر آپ کا باپ بھی ہے انکل بھی ہے ماں باپ بھی ہے یہ اس طرح ہی لینا ہے اور اس طرح ہی کرنا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سارے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی فیز پی نہیں کر سکتے وہ جارے کیسے میں اس کا جواب ہے آپ نے ہی سینٹنس دیتا ہوں جو میں اپنے کلینک میں بولتا ہوں کہ کیا ڈاکٹر کو خیراز زکاة کرنا منہ ہے میرے پاس پجیر میں بیٹھا وہ آدمی آئے اور آکے کہے کہ میں فیز نہیں دے سکتا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں ہاں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ جناب یہ زکاة میں سے دے رہا ہوں آپ نہیں ان کو قبول ہے تو رہ لے مجھے نہیں سمجھ جس بات کی یہ میری اسپیشن نفرت ہے اس چیز سے کہ ڈاکٹر سے ٹائم مانگو رہت ہے تین ماہ بعد آنا تین ماہ بعد کیا دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے بڑے پروفیسر وہ تو تین ماہ کا چھے ماہ کا ٹائم جاتے ہیں اس کے اوپر خواہد صاحب آپ جواب دیجئے گا کہ بہت اچھا سوال میں جی صاحب کی بات یہ رہی تھی کہ ایک تو جی پی کی چھٹی کا کوئی کونسپ نہیں ہے جی پی کو انہوں نے کہا رہی کہ آپ فیملی فیزیشن فیملی فیزیشن ڈاکٹر کہیں فیملی ڈاکٹر آپ دیکھیں آپ کو جو فیملی ڈاکٹر ہے کل چھٹی کا دن تھا آپ بیماری انہیں تو نہیں یہ فیصلہ کرنا کہ آج چھٹی ہے ڈاکٹر صاحب کہیں نکلے ہوئے ہیں تو ہمارے جب دوست بائیز رابطہ کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ نہیں ہے کہ فیزیکلی شاید آپ پریزنٹ نہیں ہو لیکن آپ ان کو آؤٹ آف آر سروس دیتے ہیں یہ تو جی پی کی ایک ذمہ داری ہے جی جب آپ ڈاکٹر بنے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی سستی ہو بھی جاتی ہے ہمارے کلیگ سے چیما صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر اضطاف ہے چیما صاحب جو سینئر وائز پریزیڈنٹ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جب ایک پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ارجنٹ ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے خواہ وہ چھوٹی بیماری ہو لیکن جب وہ جاتا ہے چوبیس گھنڈے کی ہم نے بات کی تو چوبیس گھنڈے میں ایک فیملی پیزیشن جس کو آپ نے کہا ہے آپ یہ فیملی پیزیشن فیملی ڈاکٹر ایس کو جی پی نہ کہیں تو وہ اگر میسر نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر کیا کیا جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ریگولر پیشنٹس ہیں بہت سے پیشنٹس کے پاس ہمارا سیل نمبر بھی ہوتا ہے آپ ان سے بات کر لیتے ہیں بلکل کر لیتے ہیں لیکن یہ آپ تو یہ تو کمال بات ہے کہ اگر آپ انہوں کے اس طرح بات کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر سے بات کرنا اور ایک پروفیسر سے بات کرنا تو کافی مشکل ہوتا ہے بات نہیں ہوتی کیونکہ راش اتنا ہوتا ہے اور انہوں کے بات تائم بھی نہیں ہوتا اور آپ تو پھر بات کر لیتے ہیں ابھی بھی جب یہ بیل ہوئی ہے تو ایک پیشنٹ کا فون تھا لیکن میں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں پیشنٹ ہے اب اصلاً ایک پیشنٹ ہے آتا ہے شام کو آیا اس کو پھر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے آپ کال چھلٹی در دن تھا میرا خیال ہے کم از کم میں نے دس مریضوں کے فوڈ اٹیٹ کیے ان کو جب پرابلم ہوتی ہے تو کسی کی کسی کو کوئی دوائی سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے مثلاً ایک پیشنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی جی فلاں میں نے انٹیوائٹک لیا اسے ڈاریا ہو گیا ہے اس کو پھر ایڈوائز دینا پڑتی ہے اس طرح اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم فون پہ ان کو ایڈوائز اس کے مطابق دے دیتے ہیں تو اس میں اور دوسری یہ کہ فیملی فیزیشنز جو ہیں یہ ہمارا فیڈ جو ہے وہ بہت واسٹ ہے ہم سار سے لے کے پاؤں تک ہر سسٹم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ان کی جو کامن روٹین پرابلمز ہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ تین مہینے بعد سپیشلسٹ کی وہ کیوں اتنا ٹائم ملتا ہے اس میں دو تین وجہ ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی پرابلم کے لیے بھی وہ لوگ جو جو بے کر سکتے ہیں وہ سپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں جو کہ نیچے ان کا معاملہ حل ہو سکتا ہے بالکل ان کا نیچے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ جو پرابلمز ہیں روٹین کی جو پرابلمز ہیں میرا کہہ رہا ہے کہ ویرنیس کی ضرورت ہے ویرنیس نہیں ہے اس میں ویرنیس کی ضرورت ہے اور وہ جو ہے وہ فیملی فیزیشن کے لیول پہ وہ ہو سکتی ہیں خاند صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جی میں نوید ایک تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس بیغام کو پچانے میں لاہور رنگ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اگر ویرنیس ہم نہیں پھیلائیں گے تو میرا خیال ہے پرورٹی سیٹ نہیں ہوں گی ہم نے اتنا زور لگایا اس بار گورنمنٹ کے ساتھ خاند صاحب پاکستان دھریکن صاحب کی حکومت آجو کی تبدیلی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پاکستان میں حکومت کا نظام سعود انمہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اب آپ چونکہ ایک ڈاکٹرز کمیلٹی کے جانت سے سپورٹ بھی کیا گیا کہ چلو ایک نئی حکومت آتی ہے اب آپ کی کیا توقع آتا ہے اس حکومت سے میڈم ڈاکٹر یاسمی راشت سے وہ ایک منسٹر ہے پہلی دفعہ ڈاکس صاحبہ نے اس پہ بہت سیڈسٹری بلکہ آپ پرائی منسٹر کے ساتھ بھی مجود تھے پچھلی ایک میٹنگ میں میں نے دیکھی آپ کی تصویریں جی اصل میں بات یہ جی پہلی دفعہ اس چیز کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ایک ریفرل سسٹم ہے میں نے کہا اس کو ٹچ میں ضرور کر دوں کہ ایک لنکیج بنایا جائے کہ جو آپ کا فیملی فیزیشن ہے وہ ہسپتال میں بھی بریض بیجے اور وہ واپس آئے اس کے پاس اور ایک برا سرکٹ ڈویلپ ہو کیونکہ دیکھیں ہم سپیشلس کو بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آؤٹ آف آرز کیوں نہیں دیکھ رہے میں باتاتا ہوں کیوں ان کا تعلق اور ان کو ہسٹری نہیں پتا فیشن کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہسٹری اس کے پاس ہے وہ بتا دیتا ہے کہ جی فلان چیز میں نہیں کر سکتا فلان چیز میرے پاس نہیں ہیں تو ریفرل سسٹم بھی انہوں نے پہلی دفعہ سیریسلی اس پہ غور کرنا شروع کیا ہے کہ کس طرح ڈاکٹر اب چٹ پہ لکھ کے دے گا ایک انڈرویڈ اپلیکیشن بھی ہے ٹیلی فون سے جب آپ سولیات فرام کریں گے تصیل اور ڈسٹر کا سب تعلق برہاں دیو نئی مراقضے صحت میں تو پھر ہی ریفرل سسٹم کامیاب ہوگا ان کے پاس سسٹم نہیں ہے تو وہ مریض دیکھیں گورنمنٹ کو بہت سی کمیاں ہیں میں مانتا ہوں لیکن جہاں اب انہوں نے پروریٹی سیٹ کی ہیں میں اس کو بھی سراؤں گا کہ انہوں نے ہنڈر پرسنٹ یہ شور کیا ہے کہ وہاں ویڈیو لنکے جو ڈاکٹرز موجود ہوں اور پھر ان کا ریفرل سسٹم کا فیڈ بیک کیونکہ دیکھیں وہ سینٹر پہ چیز جائے گی جب وہ ٹیلی فون پہ ریفرل کا بٹن دبائے گا وہاں پہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا میں مانتا ہوں اس میں کمیاں ہوں گی کبھی رش کا ایشو آئے گا کبھی ایویلیبیلٹی کا ایشو آئے گا لیکن ہمیں بہت امید ہے اللہ تعالی بہتری کریں جی امید امیدیں ہیں جی بالکل امید پر دنیا قائم ہے خواہد صاحب میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے تینوں مہمانوں کا ڈاکٹر سلیم انجم صاحب ڈاکٹر اندیو خواجہ صاحب ڈاکٹر سطاف کیمہ صاحب آپ کی ماہرانہ رائے لئے اور حکومت اس پروگرام کو ضرور سنے گی اور اس کے اوپر کوئی شگر آپ کی اچھی رائے ہے وہ بھی میرے خلال اس رائے کو لے کر اچھا کام کیا جا سکتا ہے ہم اس محکمہ صحت کو مل جل کر بہتر کریں گے بریزوں کی جو مشکلات انہوں کو مل جل کر ہم بہتر کریں گے بہت شکریہ پروگرام میں میرے تینوں موجود مہمانوں نے بتایا ہے اور اچھی باتیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں انہوں نے فیس نہیں لی جاتی جو کام حکومتی سطح پر کیا جانا جائے وہ ڈاکٹرز کاؤنٹ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کر رہے ہیں اور ایک کانفرنس کا نکاض بھی کیا جا رہا جس میں پورے پنجاب پاکستان میں ڈاکٹرز آئیں اس کو بہتر کیا جائے اور جی پی کا کردار جو ہے اس کو نہ بھولا جائے اس کے اوپر ڈاکٹر یاسمی راشد کی جانت ہے کہ ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہو چکی ہے اور ٹریننگ سکور بنانے کے ایک وعدہ کیا گیا ہے میں میر کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی اگر ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تو کیا جائے چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تبدیلی وہ لے کر آئیں کہ تو اللہ کرے تبدیلی لے کر آئیں اور جو مسائل سرکاری حضرتالوں میں ہیں وہ ان کو حال کیا جائے اور جی پی جو ہیں جنرل پرکٹیشنر ہیں ان کے ساتھ مل کر اگر کس سسٹم بنا سکتے ہیں تو بنایا جائے تاکہ سرکاری حضرتال جو کیچے کا حضرتال وہاں سے راشد کام ہوتا کہ ناظرین آج کس موضوع کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا میں کسی اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا نیا ٹاپ ہوگا تب تک کے لئے اللہ حافظ